ہلو ڈیئر پیرنٹس کیا آپ کے بچے دبلے پتلے کمجور ہیں ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتے ہیں اور اگر کھانا اچھے سے کھا رہے ہیں تب بھی ان کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے تو یہ آپ کے بچوں کے لیے ایک دم پرفیکٹ ریسپی ہے اور اگر آپ یہ ریسپی سپتہ میں تین سے چار بار بنا کر اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں تو بچوں کا وزن ہیلدی طریقے سے بڑھنے لگ جائے گا بچوں کا پیٹ بھی اچھے سے بھرے گا اور یہ ریسپی بچوں کو سواد میں بھی بہت بہت ہی زیادہ پسند آنے والی ہے ساتھ یہ ڈائجسٹ ہونے میں بہت ہی زیادہ آسان ہے تو پھر آئیے اس ہیلدی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو اس ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر تین خجور اور چار بادام لیے ہیں اسے اچھے سے بوش کرنے کے بعد میں نے اسے دو گھنٹے کے لیے پانے میں بھگو کر رکھ دیا تھا اور یہ اچھے سے پھول گئے ہیں ساتھ ہی ہم یہاں پر لے رہے ہیں گیہو کا دلیا تو تین چھوٹے چمچ گیہو کا دلیا لیا ہے اسے بھی اچھے سے بوش کرنے کے بعد میں نے اسے آدھے گھنٹے کے لیے پانے میں بھگو دیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے اس کا ایک ایک دانہ پھول گیا ہے تو سب سے پہلے ہم بادام کا چھلکہ اتار لیتے ہیں تو یہ دیکھئے بادام کا چھلکہ میں نے اتار لیا ہے اور اب ہم سب ہی چیزوں کو گرائنڈ کریں گے تو گرائنڈ کرنے کے لیے میں نے گرائنڈنگ جار لے لیا ہے یہ دیکھئے اب اس میں ہم بھیگا ہوا گیہو کا دلیا ڈال دیں گے تو یہ دیکھئے دلیا میں نے جار میں ڈال دیا ہے اب اس میں ہم ایٹ کریں گے بادام ساتھ ہی ہم اس میں کھجور بھی ایٹ کر دیں گے تو کھجور کے اندر والا بیج ہم نکال دیں گے اور یہ بہت ہی زیادہ ہیلتی ریسپی ہے تو ایک بار آپ اسے اپنے بچوں کے لیے ضرورت رہی کیجئے گا بچوں کو یہ ٹیسٹ میں کافی پسند آئے گی دیکھیں کھجور میں نے جار میں ڈال دیا ہے اب اس میں ہم دو سے تین چھوٹے چمچ پانی ملا دیں گے جس سے اسے گرائنڈ کرنے میں آسانی رہے گی اور اب ہم جار کا ڈھک کر لگا دیں گے اور سب ہی چیزوں کو ایک دم اسمودھ پیسٹ بنا کر تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں سب ہی چیزوں کو میں نے اچھے سے گرائنڈ کر لیا ہے ایک دم اسمودھ پیوری اس کی بن کر تیار ہو چکی ہے اور اب اسے ہم چھان لیں گے تو چھاننے کے لیے میں نے تھوڑا بڑا میکسنگ باول لے لیا ہے اس کے اوپر ہم چھلنے لگا دیں گے اور اب اس مکشر کو ہم چھلنے کے اوپر ڈال دیں گے اور اسے چھان لیں گے دیکھیں اس طرح سے ساتھ ہی دوستوں میں روزانہ آپ کے بچوں کے لیے ہیلتی اور ٹیسٹی ریسپی شیئر کرتی ہوں تو اسے آپ لائک اور شیئر جرور کیجئے گا آپ کا ایک لائک اور ایک بیو مجھے اور آگے آپ کے بچوں کے لیے ویڈیوز بنانے کے لیے موٹیویٹ کرے گا تو یہ دیکھیں میں نے اسے چھان لیا ہے اور جو موٹا موٹا مکشر تھا وہ اوپر ہی رہ گیا ہے اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا پانی اور ڈال دیں گے جس سے کہ یہ اور بھی اچھے طریقے سے چھن جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے اچھے سے چھان لیا ہے اور اگر آپ اسے زیادہ چھوٹے بچے کو کھلائیں گے تو بھی اس میں کچھ میں موٹا انش نہیں ہے یہ دیکھیں ایک دم اچھے سے یہ چھن گیا ہے اور ایک دم لکویٹ فارم میں آ گیا ہے تو اب اسے ہم پکا لیں گے تو اسے پکانے کے لیے گیس پر میں نے سٹیل کا برطن رکھ دیا ہے اور اب ہم نے جو مکشر بنا کر تیار کیا ہے اسے ہم پین میں ڈال دیں گے اور اسی کے ساتھ اب اس میں ہم ملائیں گے ایک سے ڈیر گلاس کے لگ بک پانی تو آپ پانی کی جگہ دودھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اب سوی سامگری کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور جیسے یہ مکس ہو جائے گا تب ہم گیس کی فریم کو آن کر لیں گے اور اسے پکا لیں گے لگ بک چار سے پانچ منٹ کے لیے بلکل دھیمی آج پر تو اسے پکاتے ہوئے چمچ ہمیں اس میں لگاتار چلاتے رہنا ہے نہیں تو یہ تلے پر لگ بھی سکتا ہے تو یہ دیکھیں اسے پکاتے ہوئے دو منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بلکل بھی لمس نہیں ہے تو اگر ہم اس میں چمچ لگاتار چلاتے رہیں گے تو اس میں بلکل بھی لمس نہیں پڑیں گے اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا بنا رہے گا اگر اس میں لمس پڑ جائیں گے تو اس کا ٹیسٹ بھی بگڑ سکتا ہے تو بس اسی طرح سے ہمیں اسے پکاتے رہیں گے تو لگ بگ 5 سے 6 منٹ ہو چکے ہیں اسے پکاتے ہوئے اور سب ہی چیزیں اچھے سے پک گئی ہیں تو آپ کو بھی اسی طرح سے اس فوڈ کو لگ بگ 5 سے 6 منٹ کیلئے بلکل دھیمی آج پر اچھے سے پکا لینا ہے تو یہ دیکھیں سب ہی سامگری ہماری اچھے سے پک گئی ہیں اور اب یہ ہیلڈی بی بی فوڈ بن کر تیار ہو چکا ہے تو اگر آپ کو یہ مکشر تھوڑا سا گاڑا لگے تو آپ اس میں جرورت کے انوسار آدھا کپ پانی یا دودھ اور ایٹ کر سکتے ہیں تو بس اس سے زیادہ ہم اسے اور نہیں پکائیں گے اور اب ہم کیس بند کر دیں گے اور اسے ہلکا تھنڈا ہونے کے بعد آپ اسے اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں تو بی بی فوڈ اب ہلکا سا تھنڈا ہو چکا ہے اور اب اسے ہم سرونگ بال میں نکال لیں گے اور یہ لیجے ڈیئر پیرنٹس بن کر تیار ہے آپ کے گھر کے چھوٹے ننے مونے بچوں کے لیے ہیلڈی اینڈ ٹیسٹی ویڈ گین ریسپی جسے آپ دیک فاسٹ لنچ ڈینر کسی میں بھی بنا کر اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں ساتھ ہی آپ اس ریسپی کو دس مہنے سے اوپر کے بچوں کو بنا کر دیے سکتے ہیں بہت ہی زیادہ یہ ہیلڈی ریسپی ہے تو ایک بار آپ اس ریسپی کو جرور ٹرائے کیجئے گا یہ آپ کے بچوں کو ٹیسٹ میں بھی پسند آئے گی اور بچوں کا وزن ہیلڈی طریقے سے بڑھنے لگ جائے گا تو کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا ریسپی پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مد بھولیے گا ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی جرور پریس کر دیجئے گا جس سے کہ میرے آنے والے ویڈیوز کی لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو پھر ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں ایک نئی ہیلڈی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائے